اگر راجستان کی چنان کو دیکھیں شایدی کوئی ایسا حد گھنڈا ہے جو کی بھارتنطہ پارٹی اور یا پھر کانگریس نے نہیں اپنایا ہو چاہے علی بنام بجرنگ بلی ہو یا تمام اس طرح کے مددے کیا حاوی رہیں گے اس بار جنتہ کے دماغ میں متدان کرتے سمجھے کیا حاوی رہا ہوگا اجیے جی دیکھئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بیس ورشوں سے راجستان کی راجنیتی میں ایک بہت ہی ایسا بدلاؤ آیا ہے جو پرمپرہ بنی تھی کہ ہر پانچ ورشوں میں پارٹی کو بدل دینے کی میں اسے سوست لوگتنطر کا ایک لکشن مانتا ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجستان کی جنتہ وکاس کا ایک صحیح پیمانہ پانچ ورشوں میں وہ اپنے اسطر پر اس کو آجماتی ہے دیکھتی ہے کس پارٹی نے اس کے لیے کتنا کیا ہے اور پانچ ورشوں میں اگر وہ بدلتی ہے تو اس کا عارض یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے لیے بہت بڑی چونتی ہے اور ہر پانچ ورشوں بعد وہ جو ہے اپنی ساری طاقت دھاؤں گیتے ہیں تو گہلوت سرکار کے مقابلے اگر واسندرہ راجی سرکار کے اس جنیور کی بات کی جائے تو گروت چاہے پھر وہ روزگار جنریٹ کرنے کا ہو انڈسٹریل گروت ہو وہ ہر جگہ واسندرہ سرکار جو ہے پچھڑتی ہوئی نظار ہے یہ آنکڑوں کے لحاظ سے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب کام آپ کرتے ہیں اور سرکاری یہ اجنائے ہوتی ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ لیتے ہیں لیکن دوسرا اس کا عمل کرنا بھی جو نوکر شاہی کے ذریعے ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور تیسری بات ہوتی ہے کہ آپ کا فیصلہ لگے بھی آپ نے فیصلہ لیا لوگوں کو پتا بھی چلے جی بلکل اور راجستان میں شکایت بھی تھی کہ مہرانی جنتہ کے دوار نہیں پہنچتے ہیں سالور پہلے ہی نکلے ہیں کہ نوکر شاہی اس معاملے میں بہت بڑی بادہ رہی ہے